اسلام گائز آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو HTTP اور SSL Certificate use کرتے ہوئے سیکیور کیسے کر سکتے ہیں سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہوں گے تو آپ کو یہاں پر ایک ایرر میسج ایرری کہہ سکتے ہیں یا ایک وارنگ شو ہوتی ہوگی جہاں پر لکھا ہوتا ہو connection is not secure وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جس ویب سائٹ پر SSL Certificate یا HTTPS use نہ ہو رہا ہو HTTPS Certificate کہ وہ secure ہے جب تک وہ own نہ ہو اس کا HTTP اور SSL Certificate own نہ ہو تو وہ چیز کرنے کے لیے وہ میچھا جب ویب سائٹ آپ deploy کریں تو اس چیز کو ہم own case سے رکھیں اس چیز میں اس چیز کو tackle کرنے کے لیے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ چیز لازمی ہے کہ آپ نے جب بھی ویب سائٹ deploy کرنی ہے تو ان دونوں کو لازمی own کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک کو بھی own کیا تو کبھی کچھ ممبائل پیسہ ہوگا جن کا HTTP ہوگا تو وہ ان کو وارننگ شو کرے گا کہ آپ کا یہ connection unsecure ہے جن کا SSL چل رہو گا تو وہ basically secure بولے گا کچھ کا secure بولے گا کچھ کا unsecure بولے گا ٹھیک ہے تو میرے ایک ممبائل میں HTTP کا تھا تو اس میں وہ unsecure بولا تھا اس ویب سائٹ کو لیکن دوسرے میں تھا SSL کا تو وہ دوسرا جو ہے وہ basically اس کو secure بولا تھا تو اس وجہ سے ان دونوں کو own کرنا رازمی ہے تاکہ دونوں ممبائل میں issue نہ ہو جس میں بھی جو setting ہے اس کے اندر issue وہ نہ ہو تو زیادہ لمبی نہیں کروں گا زیادہ مجھے خود detail اتنی نہیں پتا ہے اس کے بارے میں لیکن اس کو ہم جلدی جلدی نپتاتے ہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ہم نے HTTP own کرنا ہے تو HTTP کے لیے ہم جائیں گے domain پر cPanel کی اور آپ نے اپنی کوئی بھی domain چون لینی ہے جس کا آپ نے own کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلی سے own کیے میں دونوں کے SSL بھی کیے میں HTTP ہیں تو میں جو ضرورت نہیں ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا یہ اوریجنلی ڈی فولٹ پہ on پہ off پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ own کر دینا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا HTTP own ہو گیا ہے redirect own ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے دوسرے والے پہ SSL پہ SSL لازمی کرنا ٹھیک ہے SSL ہی بزوری ہے تو SSL کرنا ہے تو SSL کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ manage پہ جانا ہے click کرنے کے بعد پھر نیچے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں domain select کرنے کو ملے گا domain میں اپنی domain select کرنے کے بعد ہم نے کہا کرنا auto fill کر دینا ٹھیک ہے auto fill کرنے کے بعد یہاں پہ end پہ جائیں گے تو یہاں پہ لکھو گا install certificate میں نے پہلی install کیا بھائی میں ڈبل بار install نہیں کروں گا تو میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے install پہ click کر دینا ہے اور آپ نے back کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا SSL بھی own ہو جائے گا اب جب بھی آپ ہمیں website پہ جائیں گے تو وہ basically دونوں طرف سے secure ہو چکہ HTTP own ہے اور SSL بھی اس میں own ہے تو اب وہ basically secure ہے تو بے شک آپ کی website میں آپ کو پہلی بتا دوں آپ کی website basically secure ہو اور اس پہ آپ نے یہ own نہ کیوں گے دونوں certificate تو issue یہ ہوگا کہ آپ کی وہ unsecure declare کر دے گا ٹھیک ہے تو وہ اس سے بعد میں google searching پہ آپ کبھی connection sorry ranking کا issue آئے گا جب آپ کی وہ website دیکھے گا نہ تک ان secure تو کوشش کرے گا اس کو d rank رکھے تو اس لیے اس چیز کا بھی فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے search والا کہ بھائی اگر آپ اس کو certificate own کر کے دے دیں اور secure کر دیں تو وہ basically کام صحیح کرے گا تو یہ guys اس ویڈیو میں تھا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ